اسلام علیکم میں ہوں سیدھ اسلام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سپیہ عزت سے ہوں گے میلکو ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے حفظ آمار میں ہوں گے دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ کام آپ نے تیس ہزار پر کی ایک انویسمنٹ سے کرنا ہے جی ہاں دوستو اس کو کافی زیادہ لوگ کر بھی رہی ہیں آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ روزانہ کا دو ہزار آسانی طریقے سے کما سکتے ہیں بہت شاندار کاروبار ہے دوستو اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو کو اندر دینی ملا ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پروفہ سٹریم ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیں پریس تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو کو نوٹیکیشن ملتا رہے چلے شروع کرتے ہیں آج ہی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرنٹ اب بات کہتے ہیں یہ کون سا کاروبار ہے اور آپ نے کیس طرح کرنا ہے دوستو یہ کاروبار بہت شاندار ہے تیس ہزار پر کی چھوٹی سی انویسٹمنٹ آپ نے کر لیلی ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ روزانہ کے دو ہزار ایزیلی طریقے سے کام آ سکتے ہیں دوستو اب بات کی جاتی ہے یہ کون سا کاروبار ہے دوستو یہ کاروبار بہت شاندار ہے دوستو یہ کاروبار ہے چپل کا دوستو چپل کا کاروبار بہت زیادہ لوگ کر رہی ہیں اور آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں دوستو اس کارپر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک ایسی جگہ سے ٹرنے نہیں ہے جہاں پہ لوگ وغیر آتے ہوں آپ کوئی مارکٹ لے سکتے ہیں مارکٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ایک دکان کے باہر کاؤنٹر لگا سکتے ہیں کاؤنٹر جس کو فٹا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے آپ وہ لگا کے آرام سے وہاں پہ مال رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہے دوستو اعمال کی بات کیجئے جو چپل آپ نے لینی ہے دوستو یہ آپ نے لیڈیز اور چھوٹے بچوں کی چپل لینی ہے مردانہ چپل آپ نہ لیجئے گا وہ اتنی سید نہیں ہوتی اور لیڈیز اور بچوں کی چپل بہت زیادہ سید ہوتی ہے یہ آپ لے سکتے ہیں تیس ہزار پہ کا مال ڈال سکتے ہیں دوستو یہ آپ نے کہاں سے لینی ہے دوستو اگر آپ لہور کے رہنے والے ہیں تو آپ شالمی مارکٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں تو آپ راجب بزار سے لے سکتے ہیں کراچی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کان سے لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی دہات میں لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں سے آپ کو اچھی ریٹنگ مل جائے اگر نہیں تو آپ بھی لہور یا کراچی راولپنڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں بڑے شائروں کا وزٹ کر کے وہاں سے لے کے جا سکتے ہیں دوستو یہ چپلیں آپ نے لینی ہے وہاں سے آپ مختلف اس کی پرائز مل جاتی ہے دوستو اگر آپ کو مہا سے چپل کی پرائز دو سر پر ملتی ہے تو آپ نے اس کو آگے چار سر پر میں سیل کرنا ہے اگر آپ کو پان سر پر میں ملتی ہے تو آپ نے اس کو ہزار میں سیل کرنا ہے آپ نے اس کا ڈگنا پروفٹ کمانا ہے دوستو آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں آپ روزانہ کا اس کو سیل کر کے شاندر طریقے سے پیسے کمانا سکتے ہیں دوستو یہ آپ روز کے دس چپلیں بھی سیل کر لیتی ہیں دو سر پر مرافع کے حساب سے تو دو ہزار پر رام سے بچت آ جاتی ہے دوستو یہ آپ مارکٹ کے اندر بھی بیٹھ کے ایزی لی طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا آپ وہاں پر ٹائمنگ لگا سکتے ہیں کتنا ٹائم آپ نے وہاں لگانا ہے یہ لگانے کے بعد آپ چپل وگر آپ وہاں پر سیل کر سکتے ہیں دوستو جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں وہ مارکٹ کے اندر آتی ہیں وہاں پر دیکھتی ہیں ان کو چپل پسند آجائے تو وہ آپ سے چپل لے سکتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی چپلیں بھی لے سکتی ہیں تو یہ ایزی لی طریقے سے آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں دوستو جتنے بھی منگل بزار اور جمعہ بزار لگتے ہیں آپ وہاں پر بھی سٹال لگا سکتے ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے ہوتے ہیں جو حکومت کو لگ جاتے ہیں وہ تھوڑے پیسے 20-30 روپے آپ نے پرچی دینی ہوتی ہے وہ کروا کے آپ وہاں پر سٹال لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ ایزی لی طریقے سے سیل کر سکتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے کہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے آرام سے چیز کو سیل کر کے آپ نے واپس در میں آ جانا ہے دوستو یہ آپ سندے کے سندے آپ کر سکتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ پورا دن مارکٹ میں رہیں اس کے علاوہ آپ جنرے بھی منگل بزار اور جمعہ بزار لگتے ہیں بودھ بزار بھی جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر بھی آپ سٹوکر لگا سکتے ہیں وہاں پر لگانے کے بعد وہاں سے بھی آپ ایزی لی طریقے سے پیسے کم آ سکتے ہیں بہت شاندار طریقہ ہے اس کام کو کر کے آپ ایزی لی طریقے سے پیسہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک طریقہ بنا سکتے ہیں جونسا طریقہ آپ کو اچھا لگے وہ کام آپ کر کے ایزی لی طریقے سے شاندار طریقے سے پیسے کم آ سکتے ہیں دوستو یہ تیس سطار پیک انویسٹرمنٹ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑے میں بھی انویسٹرمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ زیادہ پیسے بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیتا پچاس زار ایک لاکھ روے تک آپ ایزی لی طریقے سے پیسہ انویسٹر کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ چھوٹے طریقے سے آپ کام کو کر سکتے ہیں دوستو میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے پیسوں کے اندر ناظرین کو ویڈیو بنا کے دیجئے تاکہ وہ بھی اس کاروبر کو شروع کر سکیں تاکہ ان تک یہ رہنوں میں پہنچ سکیں وہ بھی کاروبر شروع کریں دوستو میری یہی بات ہوتی ہے کہ میں بیسک معلومات لوگوں کو دیتا ہوں دوستو یہ آج کی تھی ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر یہ کاروبر آپ نے خود نہیں کرنا تو کسی اپنے پیارے کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے چلیں دوستو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میرے دکھیں اللہ حافظ